دوستو شاعری احساس کا نام ہے صرف محسوس کیجئے گا بہت خوبصورت مشاعرے کی ابتداء کی جناب امان صاحب نے اور مزید اس کو استحقام ادا کیا مضبوط مزید بلندی ادا کی جناب وجہ تیواری صاحب نے آئیے ہمارے دو معزز مہمان اس مجلس کا حصہ ہے اس محفل کا حصہ ہے جو کیفی آزمی صاحب کے نام سے مانون ہیں منصوب ہیں دوستو مشاعرہ کامیاب ہو تو یاد رہتا ہے محبت ناکام ہو تو یاد گھر بن جاتی ہے صرف اس بات کا خیال رکھیے مشاعرہ کروانے والوں کو اگر مشاعرہ کا انوبہ ہو تو وہ مشاعرہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن انوبہ کے ساتھ دعا بھی قبول ہو جائے تو مشاعرہ احتیاسک طور پر کامیاب ہو جاتا ہے ہمارے درمیان دونوں لوگ موجود ہیں جو میراج حیدر صاحب لکھنوں سے تشریف لائے ہیں سماجی اعتبار سے ان کی بڑی حیثیت ہے بڑی بڑا مقام ان کا لکھنوں اور آس پاس میں ہیں ہم ان دونوں کو میراج صاحب کی دعوتی خاص پر انباف سنہ صاحب محترم دعا صاحب اور محترم دعا صاحب تشریف لائے ہیں ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ عدب سے کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کھانے کا عدب سے بڑا گہرا تعلق ہے مجھے بھی آج تک عدب سے کھانا نہیں آیا میں سیکھ رہا ہوں اپنے ملک کے سیاستدانوں سے کہ عدب سے کیسے کھایا جاتا ہے سنجیدگی سے کیسے کھایا جاتا ہے خوبصورتی کے ساتھ خاموشی سے کیسے کھایا جاتا ہے یہ سب چیزیں مجھے سیکھنے کو مل رہی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کس نے کونسی چیز کھا لیا چھے مہینے بعد سال بر بعد دو سال بعد وینو دعا صاحب بتاتے ہیں ٹیلی ویزن کے فلانا شخص نے فلان چیز کھائی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب میں ہم بتا دیں کہ جیز کھائی گئی ہے میں دعا صاحب کا استقبال کرتا ہوں دوستو بہت خوبصورت یہ محفل مشارہ اس میں ہمارے دوسرے معزز محمد آلی جناب وینو دعا صاحب تشریف لارہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار یہاں پر فرمائیں گے جناب وینو دعا صاحب صحافت سچائی امانداری اور انصاف کی ایک جیتی جاگتی شخصیت ایک زندہ چاہوے نام جناب وینو دعا صاحب لکھنو میں کسی صاحب نے میں بھی پڑھ رہا تھا چودہ اگست کے لیے ایک ٹکٹ بک کی ہے میرے دوست نصر الدین شاہ کے لیے کہ وہ پاکستان جائیں یہ آج کی خبر ہے یہ میں یہ حقیقت ہے کہ چودہ تاریخ کی ٹکٹ بک کری ہے کاش میرے لئے بھی کی ہوتی کیا گہرد پنس کی اے سرو ہو ہو آپ کی ہمت کو سلام میرے دعا صاحب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے لئے ہندوستانی ہونے کا مطلب کیا ہے میرے ہندوستان میں اب کویت بھی جڑ چکا ہے میں پہلی پیڑی ہوں جو دلی میں پیدا ہوا ہوں میرے سارے پرکھے میرے والدین پرکھے تمام جتنے بھی ہم لوگ دیرہ اسماعیل خان سے ہیں جو دریا سندھ کے اس پار ساؤتھ وزیرستان جو پاکستان میں ہے اس کا حصہ ہے بچپن سے میں وہاں کی زبان بولتا ہوں سرائے کی زبان میں وہاں کی پوشات پہنتا ہوں شلوار کمیز جو پنجابیوں نے ہائیجیک کر لی ہے بچپن سے ہی میری پوری زندگی میرا وجود جو ہے وہ دیرہ اسماعیل خان سے بھرا ہوا ہے میرے پورے وجود میں دیرہ اسماعیل خان ہے تو میں کیوں بھلا مانوں کی میری زندگی میں اگر مجھے ایک خود کو بتانا ہے یا آپ کو بتانا ہے ہندوستانی ہونے کے کیا معنے ہیں تو اس میں دیرہ اسماعیل خان بھی شامل ہے جیسے میں نے کہا میں پہلی پیڑی ہوں جو یہاں پر ڈلی میں پیدا ہوا میری زندگی میں میری ہندوستانیت میں کویت بھی شامل ہو گیا ہے جہاں جہاں ہندوستانی بسا ہوا ہے وہ میرا ہندوستان ہے وہ آپ کا ہندوستان ہے تو ہندوستانیت میرے لئے چھاتے کی طرح ہے اس چھاتے کے تلے تیرنگے کے سائے میں میں ترہ ترہ کی پہچان کے ساتھ رہ سکتا ہوں میں چاہوں تو ہندو بن جاؤں میں چاہوں تو دلی والا بن جاؤں آپ چاہیں تو صرف بیہاری بن جائے آپ چاہیں تو صرف مسلمان بن جائے آپ چاہیں تو برہمن بن جائے کشتری بن جائے کرمی بن جائے تمیل بن جائے تو یہ سب ممکن ہے ایک ہی وقت پر پانچ یا چھ یا سات یا آٹھ یا دو یا تین طرح کی پہچان لے کر رہ پانا ہندوستانیت کے چھاتے تلے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں دکھا اب میں اردو سے مجھے محبت ہے لیکن مجھے اردو نہ پڑھنی آتی ہے نہ لکھنی آتی ہے باوجود اس کے مجھے علامہ اخبال بچپن میں ہی گھٹی میں پلا دیے گئے تھے واہ کیا کہنے ہیں دعا صاحب بابا بابا تو اگر خوددار ہے منت کشے ساخی نہ ہو این دریہ میں حباب آسان اگوں پیمانا کر آئے ہائے ہائے کیفیت باقی پرانے کوہ سہرہ میں نہیں ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانا کر اتائرے لاہوٹی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو ہے محیطے بے کران میں ہوں ذرا سی آبے جو تو ہے محیطے بے کران میں ہوں ذرا سی آبے جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر با 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 باگے بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کیا کہنے ہیں سر میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پیدا کرو اور اس فارم میں پیدا کرو کہ جہاں ہاتھ بھی ہوتے ہیں انگلیاں بھی ہوتی ہیں اور ایک ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو زیادہ نہیں چلتا ستر اسی سال چلتا ہے صرف میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بینا پوچھے مجھے پیدا کیا باگے بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار تو یہ تو ہمیں بچپن سے ہی گھٹی میں پلا دی گئی تھی جیسے میرے والد صاحب نے یہ ہمیں سکھائے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ہندی کی سکرپٹ ہے دیو ناغری اس نے اردو کی بہت خدمت کی ہے ہند پاکٹ بکس ہمارے یہاں پر آپ لوگ تک بھی پہنچی ہوگی ہند پاکٹ بکس نے بہت سال پہلے جو شورہ تھے اردو کے ان کی کتابیں نکالی دیو ناغری میں اور ان کے جو مشکل جو الفاظ تھے ان کے معنی دیئے نیچے تو اس ہند پاکٹ بکس کی وجہ سے ایک روپے کی کتاب آتے تھے صرف اس کی وجہ سے احمد ندیم کاسمی صاحب جو سرگودھا کے شاعر تھے ان کی کلم سے لکھا ہوا بھی ہم تک پہنچ گئے فیض صاحب پہنچ گئے کیونکہ ویسے تو اردو پڑھنی ہے لکھنی نہیں آتی تو دیو ناغری کے ذریعے پہنچے بہت خدمت کری اس نے دیو ناغری نے بھی ابھی میرے دوست ہیں ایک ان کا نام ہے ارن شاوری ان کا مجھے فون آیا یہ پچھلے مہینے کی بات ہے انہوں نے کہا کی بابا بلے شاہ پنجابی کے جو سوفی پویٹ ہیں بابا بلے شاہ مجھے ان کا کلام چاہیے لیکن مجھے دیو ناغری میں چاہیے مجھے گرمکھی پڑھنی نہیں آتی دیو ناغری میں چاہیے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی مجھے نیچے مطلب لکھے ہوئے مل جائیں تو میں نے کہا میں لیتا ہوں گا بھائی ویر سنگھ صدن ہے وہاں ملتی ہیں تو ان کو میں نے پھر ہیر وارش شاہ وہ بھی ایک ساتھ میں لے گیا تھا بابا بلے شاہ اپنے قسم کا کلام کہہ گئے ہیں ان میں بھی اردو کے بہت سے الفاظ ہیں جو میں point جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ ہمارے خوبصورت ملک پر ایک طرح کی زبان ایک طرح کی پہچان ایک طرح کا کھانا ایک طرح کا پہناوا نہیں تھوپا جا سکتا یہ صدیوں سے ہمارے جینے کا انداز رہا ہے تو ایک طرح کی سوچ کیسے تھوپی جا سکتی ہے بابا 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 اس ملک کو ہماری جو کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدی ہو رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا بھلا کوئی بدل سکتا ہے کوئی کلیم کر سکتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جیسے راہ دین دوری صاحب نے بہت خوبصورت ان سے بہت سیکھا میں نے ان کی بہت مشہور ہے جو خود پڑھیں گے یہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے کوئیت بلایا گیا میں دوسری دفعے آیا ہوں اور صرف اتنا ہی کہنے آیا ہوں کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہوا کرتے تھے لیکن دس ٹو شیل پاس انشاءاللہ یقین انصر یہ میں ایک دور ہے دس ٹو شیل پاس اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے کیفی آزمی صاحب کے نام سے یہ مشاعرہ اورگنائز کیا ہے تو کیفی صاحب کی میں چھوٹی سی چیز آپ کو سناتا ہوں میری دوست نے ایک پروفیسر آمیتہ پرشورام تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا میں کیفی صاحب کی زیادہ جو انہوں نے لکھا ہے اس سے واقف نہیں ہوں تو آپ مجھے سجیسٹ کریں تو انہوں نے جو مجھے بھیجا ہے وہ یہ ہے عرص کیا ہے کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ اور یہ موضوع ہے گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو اگر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو ڈوبیں گے ہم ضرور مگر نا خدا کے ساتھ بہت اچھے واہ 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 منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے ہم نے بھی دھول اڑائی بہت رہنما کے ساتھ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں رکھ سے سبا کے جشن میں ہم تم بھی ناچتے رکھ سے سبا کے جشن میں ہم تم بھی ناچتے اے کاش تم بھی آگئے ہوتے سبا کے ساتھ بہت اچھا ہے دعا ساپ بہت بہت اور آخر میں کہتے ہیں کیفر صاحب اکیسمی صدی کی طرف ہم چلے تو ہیں فتنے بھی جاگ اٹھے ہیں آواز پا کے ساتھ تو جو فتنے جاگ رہے ہیں یہ بھی تھنڈے پڑ جائیں گے اور ایک میں چھوٹا ایک صرف شیر ہے ان کا جو کجھے بہت اچھا لگا آخر میں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کیفر صاحب کہتے ہیں ایسا لگا غریبی کی ریکھا سے ہوں بلند ایسا لگا غریبی کی ریکھا سے ہوں بلند پوچھا کسی نے حال کچھ ایسی ادا کے ساتھ بہت 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 شکریہ آپ کے مشاعرے قائم رہیں آپ نے یہاں اپنا ہندوستان بنایا ہے اس سے میرے ہندوستان کی حد بھی بڑھ گئی ہے چاہتا ہوں چودہ اغسط کو میں بھی نصیر صاحب کے ساتھ پاکستان جاؤں کیا کہنا ہی اور میں اکثر جاتا رہتا ہوں کسی نہ کسی بہاں نے میرا پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے بہت شکریہ آپ کا میرا قوید بھی آنا جانا لگا رہے گا جہاں جہاں ہندوستان ہے میرا میرا آنا جانا لگا رہے گا بہت شکریہ آپ کا